اچھا گھرک کے جو بجرگ ہیں وہ آپ سے آپ کا دھن نہیں چاہتے بچوں سے بچوں کا پیسہ نہیں چاہتے وہ تو الٹا دینا چاہتے بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہم سے پریم سے بات کر لو ہم سے پریم سے بول چال بات چیت کرو لیکن بچے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہیں کر پاتے ایک کسی بجرگ کی گھٹنا ہم نے کبھی سنی تھی کہ وہ بجرگ جو ہو گئے تھے اکیلے پدنی سانت ہو گئی اب اکیلے رہ گئے تھے تو تھوڑا بیمار بھی رہنے لگے تھے تو بیٹا بہو نے کیا کیا کہ ان کا کمرہ اوپر والا کروا دیا تیسرے منزل میں جو کمرہ اکیلا تھا بولے آپ کو کہیں آنا جانا تو رہتا نہیں ہے بس بیٹھے رہنا ہے ٹی وی دیکھنا ہے یہیں ٹی وی لگوا دیں گے اس میں ائر کنڈیسن کر دیں گے آپ اوپر یہی رہو اب وہ تیسرے منزل میں چھت میں جو کمرہ بناتا اس میں انہوں نے ائر کنڈیسن بھی لگا دیا ایسی بی سیپٹ کر دیا ٹی وی لگا دی سب سویدھا کر دی سمیں سمیں پہ نو کر جاتے بوجن دے آتے چائے دے آتے ناستہ دے آتے پر وہ بجرگ جو ہے ان کی بیماری اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی دھیرے دھیرے ان کی استطیق یہ ہوئی کہ ان کو کھڑیا سے اٹھنا بستر سے اٹھنا بھی بڑا مشکل ہونے لگا اور وہ اپنا دینک نتک ریا آدھی جو کرنے کے لیے بھی مشکل ہونے لگتی پر کسی سرکار ایک دن کھیلتے کھیلتے ان کا ناتی مانے بیٹے کا بیٹا اوپر پہنچ گیا کم ہی جاتا ہوگا پڑھائی میں لگی اپنا ٹیوسن اپنا اسکول اب وہ اوپر گیا تو اس کو دیکھ کر کے اور دادا جی میں تھوڑا جوس آیا تھوڑا اچھا لگا اب وہ ہاتھ میں بال لیے تھا بچہ اچھالتے ہوئے اوپر گیا تو بال اچھال کر کے دادا جی کے بیڈ کے پاس پہنچ گئی بہت دھیان سے سننا یہ کتھا نہیں ہے لیکن یہ ایک جیون کی سچائی ہے بچہ بال سے کھیل رہا تھا کوئی آٹھ دس برس کا بچہ ہوگا وہ بال اچھال کر دادا جی کے بیڈ کے پاس پہنچ گئی اب وہ بچہ بولا دادا جی یہ ہماری بال اٹھا دیں گے تو تھوڑا سا دادا جی کو بھی لگا کہ بچہ بچہ کھلنا چاہتا ہے تو میں پریاس کروں تو انہوں نے بڑا سرم کر کے اٹھ کر کے اس بال کو اٹھایا بچے کی اور دے دیا پر انہیں بڑا اچھا لگا تو بچے سے کہا اور مجھے بال دو تو وہ بچہ دادا جی کی اور بال بھینکتا دادا جی ادھر اس طرح سے کچھ تمہتا انہوں نے بچے کے ساتھ کھیلا ایک دو دن ایسا ہوا بچے کو انہوں نے اوپر بلایا ان کا من پرسند رہنے لگا تو سریر میں بھی کچھ ایمپروومنٹ کچھ صدھار ان کے سواست میں ہونے لگا اب صدھار ہونے لگا تو وہ بولے کہ بیٹا چھت میں جگہ تھوڑی ہے گرنے پڑنے کا ڈر ہے ایک کام گردے ہم لوگ نیچے چل کے بگیچے میں کھیلتے تھے تو بابو جی جو ہے جیسے تیسے پکڑ پکڑ کے بچے کے ساتھ نیچے آ گئے اور سام کا سمیہ تھا بچے کے ساتھ اپنے ناتھی کے ساتھ بہار بگیچے میں جو گارڈن ہوگا اس میں کھیل رہے تھے اور بول اٹھا کے اپنے بچے کو اس کو ناتھی کو دے رہے تھے ان کا بیٹا آفیس سے لوٹا بیٹے نے پوچھا بچے کو ڈاٹ لگا یہ کیا کر رہے ہو بابو جی اس سے بول اٹھا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے بابو جی بیمار رہتے ہیں ان کو پریسان کر رہے ہو تو بابو جی نے اپنے بیٹے کو بلا کے سمجھایا بابو جی میں تو بیمار تو بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اب میں کافی ٹھیک ہوں اور دبائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا اس بچے کے کارن میں ٹھیک ہوا ہوں یہ بچہ میرے ساتھ کھیلنے لگا جس سے میں دھیرے دھیرے اتھیک ہو رہا ہوں اور یدی یہ بچہ مجھے کھیلنے کے لیے اسی سمجھ دیتا رہا اسی طرح میرے ساتھ کھیلتا رہا تو میں ایک دم بڑھیا ہو جاؤں گا مجھے کسی دبائی کی جلت نہیں پڑے گی پھر تو روتے ہوئے اس بجرگ نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی بیٹا ہو سکے تو میرا بستر اوپر سے اٹھوا لاؤ اور یہاں باہر برامدے میں لگوا دو تاکہ جب یہ پوتا اسکول جائے اسکول سے آئے تمہیں اس کو دیکھ لوں کم سے کبھی یہ مجھ سے رہے نمستے کر کے ہائے بائے کچھ کر کے جائے گا تو مجھے دکھے گا اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی ہوگی پرسندتہ ہوگی جب تم اپس جاؤ گے تو تمہیں میں دیکھ لوں گا تم آؤ گے تو تمہیں دیکھ لوں گا کہ بیٹا آ گیا بہو جائے گی اس کو دیکھ لوں گا تو میں زیادہ اچھا رہ سکوں گا میں اوپر تھاری صفدھائیں تم نے کر دی پر ان صفدھاؤں میں مجھے اچھا نہیں لگتا وہ صفدھائیں مجھے کھانے کے لیے دوڑتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا سمیں تم نہ بھی دے پاؤ کم سے کم تم دیکھتے تو رہو تو میرا بستر اوپر سے اٹھا کے یہاں برامدے میں ڈال دو بہو تو نہیں چاہتی تھی کہ پتا جی یہاں برامدے میں رہے لیکن بیٹے نے بہت زیادہ کہا تو ان کا بستر وہاں لگایا گیا اور آپ آشری کریں گے دھیرے دھیرے اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ بجرگ ایک دم ایسے لگنے لگے مانو ان کو کوئی بیماری نہ ہو اب آیو کا پروہاو تو رہتے ہی ہے پر یدی اندر سے بیٹی کو پرسندت آ رہے تو اس کا سریر سرست رہتا ہے اب وہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں بول اٹھاتے ہیں کمی کچھ کرتے ہیں کمی کوئی کھیل کھیلتے ہیں بچے کے ساتھ سمیں بتاتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ گھٹنا ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کہ بجرگوں کو کیا چاہیے آج لوگوں کے گھروں میں اجستیتی یہ ہے سمیلال جی وہ کہتے ہیں گھر کے بجرگوں سے تمہیں کیا چاہیے کھانے روٹی مل رہی ہے نا ہم گھر میں ایسی لگواد ہیں ٹی وی لگواد ہیں بریج لگواد ہیں یہ لگواد ہیں وہ لگواد ہیں دنیا کی چیزیں کہہ دیں گے نوکر رکھ دیں ارے تم سب کر دوگے پر ان بجرگوں کو نہ تو نوکر چاہیے نہ تمہارا آرام چاہیے نہ سکھ سویدھا چاہیے انہیں تو تمہارے میٹھے دو بول چاہیے تو سمیرے سام کو تمہاری صورت دیکھ لیں تم سے تھوڑی بات کر لیں تمہارا سمیہ چاہیے پر آج بچوں کے پاس سمیہ نہیں لیکن بھائیہ ہم لوگ اتنے سمیدہ نہیں سمبیدنا ہین نہ بنے کچھ سمبیدنا ان کے پرتی رکھیں جنہوں نے ہمارے لئے کتنے ارمانوں سے پالا ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کیا تو گھر کے بجرگ جو ہے ان کو سمیہ آورشت دیں گھر کے بجرگوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں ان سے تھوڑی باتچیت کریں اور گھر سے باہر جا رہے ہیں تو نیم بنائیں اب یہاں تو ہمارے کتھا سننے والے سب بجرگ ہی ہیں جو بیچارے خود ہی پیڑی تھے پر ٹیلی ویجن میں تو یوبامرگ اور سب برگ سنتا ہے پھر بعد میں سوشل میڈیا پر اس سب کو ڈالا جاتا ہے تو کم سے کم ہم چاہتے ہیں کہ یہ سندیس نئی پیڑی تک جائے اور وہ نئی پیڑی کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ماتا پتہ ہمارے بجرگوں کو ہم سے کیا چاہیے کیونکہ جب اس انبھاو کو وہ کریں گے اس آئیوں میں پہنچیں گے تب تک ان کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس سمیں ان کے ماباب ان کے پاس نہیں ہوں گے ان کے بڑے بجرگوں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اس سمیں کیول اور کیول ان کے ہاتھ میں پچھتاوا ہوگا وہ اپنے ماباب کی پھوٹو دیکھ کر پچھتا پائیں گے کہ دیکھو ہم سمیں رہتے سمجھ نہ پائے ان کو سمیں نہ دے پائے ان کی سوا نہ کر پائے ان کا حاصل بات نہ لے پائے سمیں رہتے سمجھ جائیں نہیں تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا بڑے بجرگوں کے پاس بہت زیادہ انبھاو ہوتا ہے اس لئے بجرگوں کی بات بچوں کو ماننا چاہیے سننا چاہیے کیونکہ بچوں کے پاس جوس ہوتا ہے اور بجرگوں کے پاس ہوس ہوتا ہے بجرگوں کا ہوس اور بچوں کا جوس سے دی دونوں مل جائیں تو جگت میں نئی گرانتی آ جائے سہاب نیا کام ہو جائے ساسری جی آپ کو یاد ہوگا پرائی بری اسکول کی کسی کھکشہ میں ایک کبیتہ آتی تھی کہ ایک لنگڑا تھا ایک اندھا تھا آپ نے ساہت پڑی ہوگی ہم نے چھوٹے بھی پڑی ہے اب گاؤں میں آگ لگی تو سب لوگ بھاگ گئے کیونکہ دو لوگ مجبور تھے اندھا اور لنگڑا لنگڑا اس لیے کہ وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکتا اور اندھا اس لیے کہ اس کو یہ نہیں دکھرا کہ آگ کہاں لگ رہی ہے تو اندھے بھیگتی اور لنگڑے بھیگتی دونوں ملے تو لنگڑے نے کہا کہ تُو مجھے اپنے کندے پہ بٹھا لے تیرے پیر ٹھیک ہے آنکھ خراب ہے میری آنکھ اچھی ہے تو میں تجھے راستہ دکھاؤں گا کہ تُو دائے مڑا مائے مڑا دائے مڑا ایسے چلنا ہے تو راستہ میں دکھاؤں گا اور چلنا تجھے ہے کیونکہ تیرے پیر اچھے ہیں لنگڑا کیا ہے بڑھاپا لنگڑا ہے بڑھاپا لنگڑا ہوگی آپ بیچارے کچھ کر نہیں پا رہے اور جوانی اندھی ہے جوان بچے جو ہیں ان میں جوست تو بہت ہے ان کے پیر اچھے ہیں کہ وہ دوڑ کے کاری کر سکتے ہیں ان میں جوست ہے لیکن وہ اندھے ہیں لیکن یدی وہے نبیوک بھلے ہی کاماند ہے مداند ہے پر وہے اندھی جوانی یدی لنگڑے بڑھاپے کو اپنے کنھوں پہ بٹھا لے اس کو آدھر صدقار دینے لگے اس کی انبھو کی بات ماننے لگے اور اس کی انبھو کی آنکھ سے چلنے لگے تو وہ اس سنتار کی بھیشن جوالا سے بچ جائے گا بشیوں کی اگلی سے بکاروں کی اگلی سے بچ جائے گا اور اپنے لکش تک پہنچ جائے گا جائے گا